میں اپنے صوبے کی عوام کو رلیف دینے کے لیے آراب تک جاؤں گا ہمارے صوبے کو جو لوگوں نے جو ہمیں بینڈٹ دیا ہے عمرال خان کو بینڈٹ دیا ہے اسی لیے دیا کہ ہم ان کے گھو کی جنگ لڑیں انشاءاللہ اور اگر کوئی زیادتی ہوگی اور ہمارے واجبات ادا بھی نہیں کیے جا رہے ہیں اور ہمارے واجبات کو ہم کہتے ہیں ایڈجیسٹ کر لو ایڈجیسٹ بھی نہیں کیا جاتا تو پھر میرے خیال میں زیادتی ہے پھر ظاہری بات ہے ہم اپنے صوبائی لیول پر وہ ایک دمات کریں گے جو ہماری پاورز میں ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو رلیف دیں جو میرے ٹیکسز ہیں میری عوام ہیں مجھے پتہ ہے ان کے کیا حالات ہیں میں اپنے ٹیکسز اپنے حساب سے لگاؤں گا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی عوام کے اوپر ٹیکسز لگاؤں بوئیڈ ڈالوں میں نے ایک رلیف دیا اپنی عوام کو میرا ایک فلائی بجٹ ہے میں نے لوگوں کو روزگار دینا ہے ایک لگت زیادہ انشاءاللہ جوان بچے بچیوں کو عوام کو ہم روزگار دیں گے بلا سوٹ کر دیں گے ہمارا اپنے ایک پلان ہے ریونیو جنوریٹ کرنے کے لیے مختلف ہمارے جو ہمارے میک میں ہیں ہم ان کے بیسٹری بیلڈنگ کرنی ہے ہم ان سب پر کام کریں گے ہم نے اپنا جو بجٹ دیا ہے اس سب کوئی سے تعلق نہیں ہے یہ جو کالے سے میں سن رہا ہوں کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا یہ ہمارا آئینی حق تھا آئینی حق کے مطابق ہماری تیاری مکمل تھی ہم نے کر لیا ہے اس کو اور انشاءاللہ ہمارا بہترین بجٹ ہے اور انشاءاللہ ہمارے بجٹ میں ہم نے جو عوام کو ریلیو دیا ہے ہمیں اس پر خوشی ہے ہماری عوام کا یہ حق بدتا تھا اور انشاءاللہ ہم اس پر قائم رہیں گے اب دیکھیں ایک بات تھی کہ مجھے پہلے نہیں بلایا گیا تھا اور ایک زیادتی تھی انشاءاللہ گریپ ہماری آ چکی ہے ہماری نئی گورنمنٹ نے اپنی گریپ کے ساتھ اپنا کام کر لیا ہے مائننگ کمپنی میں نے بنا لیا ہے اپنا جو ہمارا ایس ای ایسی جو ہماری منیجمنٹ کمپنی ہے اس پر ہمارا کام ہو گیا ہے ہماری ورکنگ گروف بن چکے ہیں ہر حوالے سے تو اگر یہ ایس ای ایسی میں ہمیں شامل نہیں کر رہے تھے اور ہمیں نہیں بلا رہے تھے تو مجھے فرق کوئی نہیں پڑنا تھا ایدہ صوبہ کیونکہ میری ذات کی بات تو ہے نہیں صوبے کی بات ہے میں اس کے علاوہ بھی انتوام سیکٹرز میں جو کام ایس ای ای ایسی کے ثرو ہوگا اسے زیادہ کام کر سکتا ہوں الحمدللہ ہمارے اندر پوٹینشل بھی ہے اور انشاءاللہ ہمارے پاس ایک ویجن بھی ہے عمران خان کا تو اب انہوں نے پھر بلا لیا they want us to be part of it so ہم حاضر ہیں ہم انشاءاللہ اپنا کام بھی کریں گے ایس ای ای ایف سی کے ثرو جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی ہم حاضر ہیں ہم وہ بھی کریں گے انشاءاللہ اس سے کافی ہمارا نقصان ہو رہا ہے ہمارا جو ایک روزگار وہاں پہ چل رہا ہے especially ہمارے ایکس جو فٹا کا ایریا ہے مرڈ ایریا اس کے اندر ہمیں کافی مسائل آ رہے ہیں لوگوں کا کاروبار برسلیق تھا اور اب یہ جو تجارت بند ہوئی ہوئی ہے اس سے کافی نقصان ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو چیز کو اٹھایا ہے لیکن چونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک ماملہ ہے تو اس کے پر میں پوری امید ہے کہ اس اشیو کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ اس سے یہ نقصان صرف عوام کا نہیں ہے ایک صوبے کا نہیں ہے بلکہ زیادہ نقصان پاکستان کی مرشد کو بھی آ رہا ہے تو اس کے لیے ایک لائے اعمال بنایا جا رہا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ جال اس پہ کام ہوگا سارے خبر لگی دیکھیں جی جاتا خان صاحب کا ماملہ ہے وہ ہماری پیاریٹی نمبر وان ہے ہم نے میشہ کہا ہے وہ ہماری پیاریٹی ہے اس پہ ہم لوگ پہلے دن سے لگے ہوئے ہیں ہماری ایک تحریک ہے پولیٹیکل تحریک ہے سیاسی تحریک ہے اپنے لیڈر کے لیے ایک تحریک ہے ہم چلا رہے ہیں اس کو لیکن اس کے لیے ایک علیہ دا باتچیت ہے جو شروع ہے اور جیسر عمران خان صاحب نے اب نوٹیفائی بھی کر دیئے ہیں بندے نوٹیفائی بھی کر دیئے ہیں کہ بات کر سکتے ہیں وہ ہماری ایک بار اس لیول پہ شروع ہے لیکن چونکہ یہ جو ہے ایک سپیسیفکلی ایک پریزنٹیشن تھی اور ایک مخصوص ایجنڈے پہ تھا تو چونکہ اس کے اندر یہ والی بات چیز کی کوئی مجھے ویسے ہی موقع مل رہا ہے بات کرنے کا اس چیز کا تو میرے خیال ہیں مجھے ایسی جگہ پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے کہ جو موقع بھی نہ ہو اور ماحول بھی نہ ہو اور اور لوگ بھی ہوں وہاں پر کیونکہ جو بات کرنی ہے عمران خان صاحب نے ہمیشہ بڑا کلیئر کیا ایک بات کو جب وہ بار تھے انہوں نے بار بار کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں لیکن وہ ماحول ہی بان رہا باقی ہمارا جو عدالتوں میں ہمارے کیسے چل رہے ہیں ہم سالے جیلی کیسے نہ کوئی بتائیں آئیس 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 ان میں ہر چیز سامنے آتی جا رہی ہے بلائن ٹیکٹس کیے جا رہے تھے اب وہ بہتری طرف جا رہے ہیں مسیجن آنے لگی ہے انشاءاللہ ہم ادھر بھی اپنا انشاءاللہ اپنا جو جنگ ہے ہماری جو قانونی جنگ ہے ہم لڑ رہے ہیں اور ساتھ میں اگر ہمارے سے کوئی بیٹھ کے اس بات کو ممڈے کو پاکستان کے لیے حل کرنے کے لیے کوئی بہتر راستہ اختیار کرنے کے لیے ہے تو جو کہ عبران خان صاحب نے کہا ہے ان سے خود بھی ملاقات ہو سکتی ہے خود بھی وہاں پہ موجود ہیں کوئی بھی منھ سکتا ہے ان سے اور ہمارا بھی بولا ہے ہم بھی موجود ہیں انشاءاللہ ایک بہتر ریزارٹس آئیں گے بہت جنگ میں نے کہا تھا آپ کو انشاءاللہ کہ مائی اور جنگ کا جو مہینہ ہے انشاءاللہ یہ ایک اچھا مہینہ ہوگا ایک کچھ نہ کچھ ایسے ڈیسیجن آئیں گے اس میں دیکھیں یہ پنجاب اکومہ کا تو پہلے ایک کام نہیں ہے اور اپنی وہ کیبینٹیں بیٹھ کے کسی کے اوپر جی کروائی کرنے کے لیے اگر آپ ایجنڈے ڈال دیں پھر ہماری بھی اپنی کیبینٹ ہے پھر ایجنڈے ہم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن انسان کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو اس کی ڈومین میں نہ تو پنجاب اکومہ اپنی ڈومین کو بار بار جو ہے وہ کراس کر رہی ہے دوسرا بھی جو ہم کوئی مضاہرہ ہوتا ہے پور امر مضاہرہ ہوتا ہے کوئی کال آتی ہے پارٹی کے ہمارا جمہوری حق ہے اسے پکڑ زکر پھر پرچے دینا یہ پنجاب اکومہ کا جو رویہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جمہوری رویہ نہیں اختیار کر رہے اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے لوگ ان کا مزاک اڑا رہے ہیں اپنی گورمنٹ کو بدنام کریں میں نے ان کو ایک ڈیڈ لائن دی تھی